ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنا آخری انٹرویو 24 نیوز کو دیا تھا جس میں انہوں نے سیکیورٹی نظام پر روشنے ڈالی اور کہا کہ یوم تقبیر کے موقع پر پاکستان کے ایٹمی طاقت پر ہمیشہ انہیں فخر رہا ڈاکٹر قدیر نے ظلفکار البھٹو کی کوششوں کو بھی یاد کیا ان کا مزید کیا کہنا تھا عویس قیانی سے جان لیتے ہیں اس کی بھئی اہمیت ہے جو چودہ آگاز کی تھی جب پاکستان بنا تھا ان بنا تھا نا دیکھیں یہاں ہے کہ بچہ پیدا تو ہو جاتا ہے لیکن اس کی پرورش کرنا اس کو آگے چلانا بڑھانا اس کی حفاظت کرنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے بنت ہو گئے تھا اس بہت ساری قربانیوں لوگوں نے دی تھی لیکن اب اس کو سمالنا دیکھیں تھوڑی تھی غلطی لوگوں کے اپرانوں کی غلطی سے سیونٹی وین کے اندر پاکستان ٹوٹ گیا آدھے چلا گیا آدھے ہمیں در ہو گئے تو اس کے بعد جب ہندوستان نے انیس سو چوہتر میں اٹھارہ مئی کو ایٹمی نماغے کیے تو ہمیں یہ خطرہ ہو گیا تھا میں باہر تھا تو پیورپ میں کہ پاکستان جو اب نہیں بچے گا اور ہندوستان یقینا مغرب پاکستان پر حملہ کر کے اور اس کو بھی ختم کر دے گا توڑ دے گا اور اس میں یقینا مغرب مالک جو تھے وہ اس کا ساتھ دے تھے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان جو ہے ایک مسلمان ملک جو اتنا بڑا رہے تو یہ خطرہ تھا جب انہوں نے دماغے کیا تو میں نے پھوٹو شاپ کو خط لکھا اور انہوں نے مجھے دعوت دی کہ یہاں ہے جب میں یہاں آیا تو انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ میں واپس دا جاؤں گا ہمیں اس پر فخر ہے اور اتنا نہیں کہ ہم نے ملک کو میرے شاہدین اور میں نے ملک کو اس قابل کر دیا کہ اب اللہ کا فضل سے کوئی بڑی نگاست پنی ڈال سکتا ایک بات تھی جب میں ان سے بھیڑا تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ بہت محبی وطن تھے وہ پاکستان کو چاہتے تھے کہ اس قابل ہو جائے کہ آئندہ ہندوستان بردمہ شینہ کریں بہت بہت محبی وطن تھے انہوں نے مجھے وہ تمام سہولتیں دیں جس کے اجاز کی کام ہو سا کبرنا اور کوئی ہوتا تو یہ کام ہرگز نہیں ہوتا بغیر ان کی سہولتیں دینے کی انہوں نے فون کیا ہوا جا ان کے پاس فون آیا ہے امریکہ کا یا یا اس کا سیخ محمد کا یا کسی اور کا کبھی اپنے موشنوں کو نہیں مانتے ہو انہوں نے یہ فکر رہی تھی کہ دوسرا ہمارا یہ نعراض نہ ہو جائے انہوں نے یہ نہیں دیکھا یہ نعراض یہ جس طرح حکومت کر رہے بیٹھے ہیں یہ بن سکتے تھے اگر میں اور میرے شاتھی اگر ان کے اٹھے میں خوبت نہ بناتے ہیں اب یہ ماشاء اللہ بہت مضبوط ہے آپ لیکن ہم نے اتنے اٹھے میں بنا دی ہیں مجائلیں بنا دیں اب کوئی چون نہیں کر سکتا اب ہمارے تو ازرائی سے جھگڑ نہیں ہے اگر ہم عرب کریم ممالک تو ازرائی سے جھگڑ ہوتا ہم اس کو پانچ بات میں سفر ہستی سے مٹا دیتے ہیں ہم صحیح نا اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دینے ہندوستان کی یہ مجال نہیں ہو رہی ہم سے دس دونہ پڑا ہے لیکن آپ دیکھیں ہم دڑتے ہیں ہندوستان سے ہم دیتے ہیں ہندوستان کی ہوا نکال نہیں ہوئی ہے